روس نے خلا میں ایک انتہائی خوفناک واردات ڈالی ہے روس نے خود اپنی ایک سیٹلائٹ کو تباہ کیا ہے دنیا کے چار ممالک ہیں جن کے پاس نون کیپیبلیٹی موجود ہے انٹی سیٹلائٹ ویپنز کے ان میں امریکہ شامل ہے روس شامل ہے چین شامل ہے اور ہمارا پروسی ملک انڈیا بھی شامل ہے دوہزار انیس میں انڈیا نے دوہزار دس میں اس پروگرام کا آغاز کیا تھا اور اس طریقے سے بیسک ایکسینج ان کوپریشن اگریمنٹ موجود ہے امریکہ اور انڈیا کے درمیان ان کو جو ریل ٹائم سیٹلائٹ امیجری انڈیا کو فراہم کرتا ہے امریکہ لائن آف کنٹرول اور لائن آف ایکچول کنٹرول کے آس پاس پاکستان اور چین کی افواج کی نکل و حرکت کے حوالے سے امریکہ نے اور روس نے بھی جو ہے وہ انڈیا کے اس ٹیسٹ کے اوپر اتنا زیادہ اعتراض نہیں کیا تھا پاکستان میں بڑا سٹرونگلی ریاکٹ کیا تھا اور روس نے میزائل تجربے میں اپنی ہی سیٹلائٹ تباہ کر دی روس نے جی ایک میزائل تجربہ کیا ہے خلائی جہازوں کو مارنے کے لیے اور ایڈوانس ترین روس نے میزائل بنائی ہوئی آپ کو پتہ ہے اور یہ چوتھا تجربہ تھا روس کا لیکن ایک بہت بڑا حادثہ ہو گیا بہت بڑا حاصل دشمن بلکل اندھا ہو جائے گا جس کی وجہ سے یوز میں سارا پرینام چینج ہو جائے گا اس کی وجہ سے پاکستانی میڈیا ڈرہا ہوئے اور وہ بتا رہے کتنی بڑی طاقت ہے اس سمیں بھارت کے پاس اور یہ شکتی کھالی دنیا کے چار بڑے ملکوں کے پاس ہے جس میں انڈیا رشیا چائنا اور امریکہ ہے اور پوری دنیا میں کسی بھی ملکوں کے پاس اس طرح کی ٹیکنالوجی نہیں ہے اور ساتھ ساتھ کریں رشیا نے جو ٹیسٹ کیا ہے اس کی خامیادہ پوری دنیا کو اٹھانا پڑ رہا ہے کیونکہ سارا ملوہ انترکش میں بڑھ چکا ہے جس کی وجہ سے جو انترکش میں باقی سیٹلائٹ ہیں ان کے لئے خطرہ بڑھ گیا ہے کیونکہ یہ ملوہ جا کے کہیں ان سے ٹکرا گیا تو پوری سیٹلائٹ تباہ ہو جائیں گی یا خراب ہو جائیں گی آئیے پرینٹر اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں روس نے خلا میں ایک انتہائی خوفناک واردات ڈالی ہے روس نے خود اپنی ایک سیٹلائٹ کو تباہ کیا ہے لیکن اس پر پریشانی ہے امریکہ کو اور دنیا کے تمام ممالک کو انتہائی اہم تفصیلات ہیں اس سٹوری کی اسی طرح سے دنیا کے مختلف ممالک مختلف مقاصد کے لئے ان سیٹلائٹ کو استعمال کرتے ہیں اس کے فوجی یعنی کے ملٹری مقاصد بھی موجود ہیں بہت سارے ممالک ہیں جو اپنے دیفنس کے لئے اپنے دفاع کے لئے ان سیٹلائٹ سے ملنے والے ڈیٹا کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں اپنے دفاع کے لئے بھی اور اٹیک کرنے کے لئے بھی ممکنہ طور پر امریکہ نے پوری دنیا میں مختلف لوکیشنز کی سیرویلنس کے لئے سیٹلائٹ چھوڑی ہوئی ہیں اسی طرح روس ہے چین ہے ایون انڈیا سمیت مختلف ممالک جنہوں نے مختلف پرپسز کے لئے سیٹلائٹ خلا میں چھوڑی ہوئی ہیں روس نے کیا کیا ہے روس کا ایک نائنٹین ایٹی ٹو میں جب سویت یونین ہوتا تھا انہوں نے خلا میں ایک سیٹلائٹ چھوڑی تھی سپائے سیٹلائٹ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں یہ سرولنس کے لئے جاسوسی کے لئے اس کو استعمال کیا جانا تھا کاؤزموس ون فور زیرو ایٹ روس نے ایک میزائل انٹی سیٹلائٹ میزائل جس کو آپ ڈیریکٹ اسینٹ یعنی کہ زمین سے فضاء میں خلا میں بلکہ مار کرنے والا میزائل داغہ اس سیٹلائٹ کی طرف ویسے بھی یہ ناکارہ ہو چکی تھی اور اس سیٹلائٹ کو دی اے اے سیٹ میزائل کے ذریعے تباہ کر دیا اب جب اس کو تباہ کیا گیا ہے یہ جس آربٹ میں زمین کے ارزگرد جس مدار میں موجود تھا وہاں پر یہ تباہ ہوا اور کہا یہ جا رہا ہے کہ تقریباً پندرہ سو بڑے ٹریکیبل حصوں میں یہ تقسیم ہو چکا ہے اس کا ایک بڑا ملبہ ہے وہ سپیس میں کریئٹ ہو گیا اور مولک ہے وہ اس وقت فضاء میں اسی طریقے سے لاکھوں ذرات میں جو ہے وہ یہ سیٹلائٹ جو خلا پہ قبضے کی یا خلا میں ڈومیننٹ ہونے کی ریس تھی وہ مزید بڑھ جائے گی اس وقت دنیا کے چار ممالک ہیں جن کے پاس نون کیپیبلیٹی موجود ہے انٹی سیٹلائٹ ویپنز کہ ان میں امریکہ خود بھی شامل ہے گرچہ امریکہ کس طریقے سے سٹرانگلی ریاکٹ کر رہا ہے لیکن ان میں امریکہ شامل ہے روس شامل ہے چین شامل ہے اور ہمارا پروسی ملک انڈیا بھی شامل ہے دوہزار انیس میں انڈیا نے دوہزار دس میں اس پروگرام کا آغاز کیا تھا اور دوہزار انیس میں انہوں نے شکتی مشن نامی ایک مشن جو ہے اس کا آغاز کیا اور اپنی ہی ایک سیٹلائٹ کو بھیج کر پھر اس سیٹلائٹ کو نشانہ بنایا گیا اس کا بھی ڈیبری جو ہے جو اس کا ملبہ ہے اس کے حوالے سے بہت سارے ممالک نے خدشات کا اظہار کیا لیکن انٹرسٹنگلی اس وقت امریکہ نے اس کے اوپر کچھ زیادہ شور نہیں مچایا تھا جس طریقے سے اب روس کے معاملے پر جو ہے وہ شور مچایا جا رہا ہے اب امریکہ نے اور روس نے بھی جو ہے وہ انڈیا کے اس ٹیسٹ کے اوپر اتنا زیادہ اعتراض نہیں کیا تھا پاکستان میں بڑا سٹرانگلی ریاکٹ کیا تھا ان کی ڈیپینڈنس جو ہے اپنی دفاعی ضروریات کے لیے اپنے اٹیک کی کیپیبلیٹی کو انہینس کرنے کے لیے اور اپنی طرف آنے والے جو مختلف بیلیسٹک میزائلز ہیں اور دیگر لڑاکہ تیارے ہیں اس کے لیے ان سیٹلائٹ کا استعمال اس کی ٹریکنگ کے لیے اس کا ڈیٹا اکٹھا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور ایون جس طریقے سے بیسک ایکسینج ان کوپریشن اگریمنٹ موجود ہے امریکہ اور انڈیا کے درمیان ان کو جو ریل ٹائم سیٹلائٹ امیجری انڈیا کو فراہم کرتا ہے امریکہ لائن آف کنٹرول اور لائن آف ایکچول کنٹرول کے آس پاس پاکستان اور چین کی افواج کی نکل و حرکت کے حوالے سے ریل ٹائم انٹیلیجنس ملتی ہے انڈیا کو وہ بھی امریکن سیٹلائٹ کے ذریعے ہے اب ان کیس آف اور اوار لائک سیچویشن یہ ممالک ایک دوسرے کی سیٹلائٹ کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں یعنی کہ دوسرے کی دیکھنے کی صلاحیت خلاق میں موجود سیٹلائٹ کے ذریعے زمین پر اور زمین کو دیکھنے کی صلاحیت کو ختم کیا جا سکتا ہے جس وقت یہ سارا معاملہ ہوا اب روس جو ہے اس کے ظاہر ہے کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ اس وقت جو محول چل رہا ہے کہ روس کی امریکہ کے ساتھ ٹینشن بہت بڑی ہوئی ہے یوکرائن کے معاملے پر اور دیگر عالمی محاضر پر معاملات امریکہ اور روس کے درمیان کشمکش جو ہے وہ تو کئی دہائیوں سے جاری ہے لیکن اس ڈیولپمنٹ نے ایک بات بتا دی کہ روس کے پاس یہ کیپیبلیٹی موجود ہے کہ اگر لڑائی جو ہے وہ بڑھتی ہے اور کسی بھی قسم کی لڑائی کی صورت میں ایک دوسرے کی سیٹلائٹس کو ناکارہ بنا سکتے ہیں یہ ملک سیٹلائٹس کا تباہ ہونا ظاہر ہے کہ ان ممالک کے کسی بھی طرح ان کے لیے فیوریبل نہیں ہے پھر ایک اور خبر میں آپ کے ساتھ رکھوں بہت ہی افسوسناک خبر ہے امریکہ کی خلا میں انٹی سیٹلائٹ میزائل تجربے پر روس کو دھمکی اور روس نے میزائل تجربے میں اپنی ہی سیٹلائٹ تباہ کر دی روس نے جی ایک میزائل تجربہ کیا ہے خلائی جہازوں کو مارنے کے لیے اور ایڈوانس ترین روس نے میزائل بنائے ہوئی آپ کو پتہ ہے اور یہ چوتھا تجربہ تھا روس کا لیکن ایک بہت بڑا حادثہ ہو گیا بہت بڑا حادثہ ہو گیا اور اسے بہت بڑے پیمانے پر تباہی آئی ہے روس نے جب میزائل تجربہ کیا تو روس کی اپنی ہی سیٹلائٹ ہے اب میزائل روس کی مدار کے اندر گھومتے ہوئی سیٹلائٹ سے ٹکراتا ہے اب یہ نہیں کہ سیٹلائٹ سے ٹکر آ گیا اور سیٹلائٹ تباہ ہو گئی ہے تو کہانی ختم مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب خلا کے اندر اس پیمانے پر تباہی آتی ہے تو اس کے جو ملبع ہوتا ہے اس کے اثرات دنیا پر بھی مرتب ہوتے ہیں اور اس مدار کے اندر اس مدار کے اندر اس ایریا کے اندر جو سیٹلائٹ گھوم رہی ہوتی ہے جو وہ افیکٹ ہوتی ہیں ان کا مدار یعنی ان کا گھومنے کے عمل اور پھر خلا کے اندر چھوٹے چھوٹے ذرات بن جاتی ہیں اس کچرے کے اس وجہ سے انفارمیشن پھر سیٹلائٹ کوپریٹ کرنا اس پر کافی مسئلہ بنتا ہے اس پر امریکہ بہت زیادہ ناراض ہے جو بائیڈن نے دھمکی دیا روز کو سنگین نتائج کی اور انٹینی بلنکن جو کہ وزیر خارج ہے امریکہ کے انہوں نے بھی انتہائی سکت الفاظ استعمال کیے ہیں اور انتہائی سکت انہوں نے دھمکیاں بھی روز کو دی ہیں جسے لگتا ہے کہ جو بائیڈن جو نیند میں ہر وقت سوئی رہتی ہیں اب جاگ چکے ہیں اور اب انہوں نے دھمکیاں دینے کا سلسلہ بھی شروع کر دیا